موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد پاوز باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک نہایت ہی افسوسناک واقعے کے اوپر کچھ آپ سے بفتگو کرنی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی اندر ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں کیوں کہ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے اتنا ایک دوسرے سے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات پر الزامات لگا رہے ہیں یہ سب اسلام سے توری کی وجہ سے ہے تو چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف جس کی وجہ سے کچھ دوستوں کی حکم کے اوپر میں یہ ویڈیو ریکوڈ کرنے جا رہا ہوں ہمارے اسلام آباد کے اندر ایک ہمارے چھوٹے بھائی کافی اچھے یوٹیوبر ہیں تو ان سے کچھ لوگوں کو حسد ہوا تو انہوں نے ایک لہور کے اندر واقعہ پیش آیا کہ کچھ نوجوان بچوں نے بلی کے بچے کے ساتھ کچھ بات فیلی کی جس کی وجہ سے وہ ویڈیو کافی بارک ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس واقعہ کا سہارہ لیتے ہوئے اسلام آباد کے محمد ابراہیم نامی ایک لڑکا ہے یوٹیوبر ہے اس کی پکچر لگا کر اس کو کافی زیادہ بزنام کرایا تو رات کو تقریباً میرے دوست نے مجھے ان کی ویڈیو بھی کہ عبدالمتین بھائی آپ کے اسلامی لیہا سے کافی زیادہ لوگ فالور ہیں تو آپ یہ ویڈیو بنا کر اپنے تمام دوستوں پر حوالے کریں تاکہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ ایک نوجوان کی زندگی کا سوال ہے تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو ابراہیم کے کچھ یہ الفاظ مجھے میرے کہ کیا میں نے لوگوں کے یہ الفاظ دیکھے لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ گالیاں دی لوگوں نے میرے چینل کے اوپر آکے میرے کمنٹس کے اندر بھی مجھے اتنا برا بلا کہا حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں کچھ لوگوں نے اس واقعے کے ساتھ میری پکچریں موگلز کے اوپر سے ڈونلوڈ کر کے میرے اوپر الزامات لگائے تو ابراہیم کو یہ کہنا تھا کہ میں جتنا پریشر میں آگیا کہ خودکشی کرنے لگا تھا تو میرا تمام لوگوں سے جو بغیر کسی تصدیق کے بغیر ثبوت کے ویڈیو کو ویسے شیئر کرتے جاتے ہیں ان کے آگے آج جوڑ کے ریپیسٹ ہے یار پلیز جب تک آپ کو کسی کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ حبر صحیح ہے یا غلط ہے تو کم از کم کسی کی زندگی کا سوال ہے اس کے خاندان کی عزت کا سوال ہے تو پلیز ایسی ویڈیو مت شیئر کیا کریں تو محمد ابراہیم کی پہلے ہم کچھ باتیں سنتے ہیں پھر میں قرآن اور حدیث کے اندر سے آپ کو اس الزامات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وعیدن سناتا ہوں کہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے کتنا بڑا گناہ اور کیا کچھ ہوتا ہے چلتے ہیں محمد ابراہیم کی ویڈیو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا سوسائیڈ کرنے کا بھی آج صبح دل کر رہا تھا لیکن میں فل ڈپریشن میں آ چکا ہوں اور پاکستان میں کتنی جھوٹے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی پاکستانیوں کے دوسرے پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے اندر ہی پاکستانیوں سے جلے ہوئے ہیں تو آپ چلتے ہیں قرآن و عدیث کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی خبر کو بغیر تصدیق کیے مان لے اور اس کو پھیلا دے یعنی بغیر کسی تصدیق کے کسی کو خبر کو پھیلانا اس کی تصدیق نہ کرنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے انسان کا جھوٹا ہونے کے لئے تو ابھی آپ کو میں دو ڈیٹیل بتاؤں گا ایک ہے غیبت اور ایک ہے تعمت یعنی محمد ابراہیم کے اوپر تعمت لگی یہ غیبت ہے غیبت کا مقہوم اسلام کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی برائی پائی جائے اس کی غیر موجودی کے اندر وہ برائی لوگوں کے اندر بیان کرنا یہ ہے غیبت اور بغیبت کہ اسی انسان کے اندر وہ غلطی ہے ہی نہیں ویسے ہی لوگوں کے سامنے اس کے اوپر الزامات لگنا یہ ہے بغیبت اور قرآن اور حدیث کے اندر یعنی بدفیدی کرنے والے کے بارے میں یعنی کہ کسی نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں اس کے اوپر بدفیدی کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ عظیم ہے ایک انسان کے اوپر جب اس طرح کا الزام لگے وہ اپنے خاندان کے اندر اپنے دوستوں کے اندر اپنی فیمری کے اندر کس طرح زندہ رہے گا وہ کس طرح آر یا ایک کو بتائے گا یار بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا میرے اوپر الزام ہے میرے اوپر الزام ہے تو میرا ویڈیو رپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ شاید کچھ لوگوں کو میری اس ویڈیو کے اوپر یقین آ جائے کہ واقعہ ہی ابراہیم بھائی بے قصور ہیں تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ محمد ابراہیم بھائی کے حق میں آواز اٹھائیں ان کے اوپر یہ جو غلط الزام لگے ہیں اس کو ہم نے عوام کے سامنے آگ کے ساتھ بتانا ہے کہ وہ بلکل فیک ہے بلکل ہی فیک ہے ویڈیو